اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر محمد حسین ہے میں ایز ای اسسسٹن پروفیسر کام کر رہا ہوں سرویسیز ہاسپیٹل لاہور میں ان دے دپارٹمنٹ آف پلمنالوجی کریٹیکل کیر اینڈ سلی میڈیسن پلمنالوجیسٹ ایک ایمپورٹن شعبہ ہے میڈیسن کا جو کہ ڈیل کرتا ہے ان مسائل کے ساتھ جو لنگز کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں پیپروں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو پلمنالوجیسٹ بہتر طریقے سے نہ طرف دیکھتا ہے اس کا علاج بھی کرتا ہے ان چیزوں کو ڈائیگنوز بھی کرتا ہے جیسے کہ سگرٹ پینے کی وجہ سے پیپروں کے اندر سانس کے مسائل کا ہونا ایستما اور الرجی کا ہونا ٹی بی کا ہونا پیپروں کے اوپر جالا آ جانا پیپروں کا سکڑ جانا آکسجن کی کمی کا ہونا پیپروں میں پانی کا بھر جانا نمونیا کا ہونا اور سانس کی خرابی کے بہت سارے مسائل اور ان کو ڈائیگنوز کرنے کا سارا کام پلمنالوجیسٹ کرتے ہیں نہ صرف اس کا علاج بھی کرتے ہیں ابسٹرکٹیو سلیپ اپنی ایسے مرادی ہے کہ سوتے ہوئے سانس کا تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بار بار رک جانا اس بیماری میں جو لوگ خراتے لیتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جن کے اندر والی جگہ کے اندر گوشت زیادہ ہوتا ہے جب یہ لیٹتے ہیں لیٹنے کی وجہ سے سانس کی نالی کے اوپر دباؤ آتا ہے اور پھر وہ پہلے خراتے لینا شروع کرتے ہیں پھر سانس بند ہو جاتا ہے یہ کام ایک رات میں بہت دفع ہوتا ہے کسی مریض کے ساتھ اور جس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگلے دن مریض سارا دن گنودگی میں رہتا ہے یا آدھیا دن گنودگی میں رہتا ہے اگر وہ کہیں پر بیٹھا ہوا تو بیٹھے بیٹھے سو جائے گا ٹی وی دیکھتے سو جائے گا چار دوستوں میں اگر بات کرنا چھوڑ دی ہے تو تب سو جائے گا ایکسیڈنٹ سوتے ہیں جتنے زیادہ لوگوں میں کہ کام کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں گاڑی چلاتے چلاتے سو گئے ایکسیڈنٹ مارے اور یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پریٹینڈ ٹو سلیپ وہ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں اصل میں وہ سو نہیں رہے ہوتے ہیں ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے ہر سانس کے بند ہونے کی وجہ سے ان کا دماغ بار بار اٹھ رہا ہوتا ہے یہ عداش کم ہو جاتی ہے مٹے ہوتے جاتے ہیں پاؤں میں سوزن شروع ہو جاتی ہے اور ناک بند رہتی ہے یہ سارے کے سارے مسائل ٹریٹیبل ہیں بلکہ وہ شخص جن کا بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہو رہا دوائیوں کے باوجود جن کی شگر کنٹرول نیوری دوائیوں کے باوجود اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم سارا دن ایکٹیو نہیں رہتے اور رات کو ان کی بیگم بتاتی ہے کہ یہ خراتے بھی لیتے ہیں ان کو ضرور اپسٹیو سلیپ اپنیاں کا ڈائیگنوز بھی کروانا چاہیے اور ڈائیگنوز کے مطابق اس کا علاج ہے کیونکہ ڈائیگنوز کے ساتھ ہم کٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلم مائلڈ ہے مارڈرٹ ہے اور سویر ہے تو جتنا اس کا پرابلم ہوگا اتنا ہی علاج کروایا جائے گا بہت سارے ترقی آفتہ ملکوں میں جن لوگوں نے پبلک ڈائیونگ کرنی ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر سے اپسٹیو سلیپ اپنیاں کا ٹیسٹ لے کر آئیں کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ بہت ساری لوگوں کو مسائلے پر انڈسٹینڈنگ کم ہونے کی وجہ سے ڈائیگنوز بھی کم ہو رہا ہے اور علاج بھی کم ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پیپنوں کی حفاظت کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سانس لے سکیں اور ایک صحت من زندگی گزار سکیں